میں خدمت جناب وزیر اعلیٰ خیبر بختن خواہ صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ جناب اعلیٰ ہم مسلم و اسماعیان سہرزنگ والا قوم بارکزئی تقریباً چیس سو سالوں سے یہاں قیام پذیر ہے قوم بارکزئی کا رقبہ چار سو جی رب پر مشتمل ہے اور اس کی اصل مالکان قوم بارکزئی ہے چونکہ گزشتہ کئی سالوں سے ہماری ان جیدادوں پر کاپوڈیری کے خانان قابض ہے اور وہ کاپوڈیری کے خانان خاندانی قبضہ گروپ ہیں ان خاندانی قبضہ گروپ میں سابقہ امینے عبد الرحمن خان اور ان کے بیٹے یونس جان اور باقی بیٹے شامل ہیں ڈپٹی سپیکر محمود جان خان ان قبضہ گروپ میں شامل ہیں اس کے ساتھ سابقہ ٹاؤنٹون نازم فرید اللہ خان کاپوڈیری بھی ان قبضہ گروپ میں شامل ہیں یہ ان قبضہ گروپ خاندانی قبضہ گروپ کے افراد کا نام ہے یہ لوگ ہماری جہدادوں پہ قابض ہیں اس مذکورہ زمین خسرہ نمبر تین سو تریانوے خسرہ نمبر تین سو تریانوے میں کاغرڈیری بی ایچ یوز ٹو آر ایچ سی شامل ہے جو کاغرڈیری ہسپتال ہے بی ایچ یو ٹو آر ایچ سی وہ بھی ہماری اس خسرہ نمبر تین سو تریانوے میں شامل ہے چونکہ گزشتہ تین سالوں سے عدالت میں کیس چلا آ رہا ہے تین چار دن قبل ڈپٹی سپیکر محمود جان نے اس عملی میں کارپنس کیا اور ہمارے خاندان کے غریب اور بعضت لوگوں کو قبضہ گروپ کا نام دیا ہم وزیر اعلی خیبر پختنخا صاحب سے درخواست کرتے ہیں اور درمندانہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ اس کی انکوائلی ایماندار افیسر کے نگرانی بھی کریں تاکہ حکومت کو پتا چل جائے کہ قبضہ گروپ کون لوگ ہیں ہم سارا سنگ بالا کے لوگ ہاردان والے قبضہ گروپ ہیں یا کب ڈیری کے خانان محمود جان یونس جان فرید اللہ ٹاؤن ٹو نازم یہ قبضہ گروپ لوگ ہیں کیونکہ علاقہ کے تانہی سیچوں کیونکہ علاقہ کے تانہی سیچوں سین ڈیو ہیلٹ ڈیپارٹمنٹ ڈی سی ایل سی تاثیل دار وغیرہ یہ دیپڈی سپیکر کے ماتحت لوگ ہیں اور دیپڈی سپیکر اپنے اہدے سے ناجائز پیدا اٹھا کر ان پر زور دیتے ہیں اور ان پر پریش اٹھاتے ہیں اور اپنے ناجائز حکم ان کو دیتے ہیں ابھی آج کے دن ہمارے پاس سٹیم موجود ہے جو اسپتال بن رہا ہے اس پہ ہمارے پاس سٹیم موجود ہے 21 فروری تک اور ابھی دیپڈی سپیکر نے ادھر لوگوں کو بیجائے ادھر کام شروع ہو رہا ہے تو دیپڈی سپیکر ہمارے اپنے عدالت کا حکم نہیں مانتے حکم دیا ہے عدالت میں کہ اس پر سٹیم 21 فروری تک اس پر کوئی بھی کام نہیں کر سکتا ابھی ادھر کام جاری ہے ادھر ٹیکہ دار وغیرہ آئے ہیں اور کام شروع ہو رہا ہے تو ہمارا وزیراعظم امار خان صاحب سے اور وزیراعظم خیبر پختن خاص سے دردمندانہ اپیل ہے کہ ہم لوگوں کو سہرہ سنبالہ کو انصاف دے دیا جائے اور ہمیں خودکشی پر مجبور نہ کیا جائے اور ہمارے تقریباً آٹھ کنال رکبہ کا مغزہ بماغہ چالیس سالوں اخراجات کا رقم ادا کرے اور یا رقم ادا کرے اور یا ریچ سی میں جتنے بھی کلاس فور کے اسامیہ ہیں وہ اصل مالکان سہرہ سنبالہ کو دیا جائے بصورت دیگر اگر خدا نہ خواستہ اس میں کسی قسم کا کوئی بھی حادثہ پیش آیا تو اس کا ذمہ دار ڈپٹی سپیکر محمود جان ہوگا والسلام اہلیان سہرہ سنبالہ کو بھارک زی ملک زی سار خانبالا ملک زی سار خانبالا ملک زی سار خانبالا ملک زی سار خانبالا سے پریش راکھی پر جلوگ پر جلوگ اگر آپyun از پریشائی پر جلوگ ایک از اسماء دون مطلب أو طورہ جمع ربانوی یا ربانویٰ یا لیکن اتاغ که آراکبانا تمام جلوگی اگر آپ کی آرکام اور صرف توSmیق اگر 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 ایمارեnek یا موسیقی موسیقی